ناظرین لمزان کے مہینے میں اللہ تعالی مومنین کو پانچ خصوصی انعامات عطا کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں انہی پانچ انعامات کے بارے میں بات کریں گے آپ ویڈیو کو لاشتک ضرور دیکھیں نمبر ایک روزہ دار کے موہ کی بھو جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے نمبر دو انعام روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیا تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لیے سجائی جاتی ہیں پھر حق تعالی شانوہو فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئے نمبر چار اس ماہ مبارک میں سرکش شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں یعنی رمضان میں شیعتین قید ہونے کی بینہ پر روزہ داروں کو گناہوں پر نہیں اپھار سکتے لیکن انسان کا نفس گناہ کرنے میں شیعتین سے کم نہیں ہے اور گناہوں کا چسکہ بھی گناہوں کی پٹری پر چلاتا رہتا ہے تاہم پھر بھی گناہوں کی کمی اور عبادت کی کسرت کا ہر شخص مشاہدہ کرتا ہے نمبر پانچ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کیلئے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا یہ شب مغفرت کیا شب قدر ہے فرمایا نہیں بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو رمضان کے مہینے میں ان پانچوں انعامات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے